عوض باللہ امی شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کی حال چالیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ ہر ہر یہ سی ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو لگا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائے تو مجھے اب بچے ضد کر رہے تھے کہ ماما نوڈلز بنا کر دیں تو میں نے نوڈلز بچے کو بنا کر دیں لگی تو سوچا اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چولے پہ پانی جڑا دیا ہے چار پیک ہیں نوڈلز کے اس کے لیے میں نے آٹھ کپ پانی لیا ہے تو اس میں میں مہگی نوڈلز مسالہ ڈالنے لگی ہوں ساتھ تھوڑا سا ڈالا بھی ہے اور یہ اور ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے ڈال دیا ہے نوڈلز مسالہ یہ میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں مٹر مٹر فریز تھے تو دھوکے میں نے فریز کیے ہوئے تھے تو یہ میں نے جلدی سے نکالیاں بچہ نے جب کیا ہے تو میں نے چلے مٹر ڈال دیتی ہوں نوڈلز میں تو یہ میں ڈالنے لگی ہوں مٹر تو مسالہ اس کے لیے ڈالا ہے کہ اس میں ان کا میٹھا پان ہتم ہو جائے گا اور اس کا کھلے کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں تو آپ جی گلتے رہیں گے اس میں ڈال دیتی ہوں اور پھر تھوڑ دیر بعد میں اس میں نوڈلز ڈال دی تو اب میں اسے اوپر سے کور کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں مٹر سے قریبا ہوں گل چکے ہوں یہ میں چیک سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹر گل چکے ہیں پروزن ذرا ٹائم لیتے ہیں گل میں تو یہ گل چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دیو نوڈلز جس میں نے چارو کا سکتا ہوں گے موڈلز کے یہ مکس فلیور ہے ایک چک پٹا ہے اور ایک گوئے سوپی چکن جو میں نے مکس کر دی لیا اب میں اس سے پھر اوپر سے کور کر دوں گی یہ میں اب اسے کور کرتی ہوں نوڈلز ڈال دی ہیں اب اسے ہلکی آنچ پر رکھیں گے تاکہ یہ نوڈلز بھی کل جائیں تو یہ دیکھیں چک کرتے ہیں کہ نوڈلز سے آر ہوئے کے نہیں یہ میں اندام لگایا ہوا تھا بس میں نوڈلز سے آر ہوئے کے بھی چھل لونگ کرتے ہیں ایدکہ چھل لونگ کرتے ہیں اور پچان کو ساکتے ہیں گے تو یہ دیکھیں نوڈلز تیار ہو گئے ہیں تو میں اب اسے نکال دیکھیں نوڈلز تیاروں گی اور بچوں کو ساکھ کروں گی اس میں بچوں کو ساکھ کرنے کے لیے اپنی اس بہن کو دعاوں میں ضرور کریں گے تو اپنی اس بہن کو دعاوں میں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئرز بھول کیجئے گا تو ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ